بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم الفاظوں میں آپ نے بہت اچھی رحمائی کی میں شکر گزار ہوں میں اب آپ کے سامنے جونکہ بات خلوص و محبت سلام کرتے ہیں بات خلوص و محبت سلام کرتے ہیں ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن آپ کے بیچ میں ایک ایسی شخصیت ہے اگر ان کی زندگی یا ان کے بائیو ڈاٹا یا ان کے تعریف کی طرف اگر میں جاؤں تو مجھے کم سے کم ایک دن بھی بس نہیں ہوگا میری مراد ہے مسلم علیگر یونیورسٹی کے پروفیسر آلی جناب محیب الحق صاحب اور میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا اگر اس عدبی نگری سے اس شمس جالنوی عدبی نگری جہاں پر اردو کانفرنس ہو رہی ہے اگر آپ کچھ لے کر جا رہے ہیں تو وہ محیب الحق صاحب جو آپ کو دیں گے وہ آپ کی ویراست ہوگی اسی طرز پر اس لیے ہم کو آنے والے ایک سال تک کام کرنا ہے اس لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو سماد پرائیں لیجئے آپ کے سامنے پیش ہیں محیب الحق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدر دی بقار حکومتِ مہاراشتہ کے سابق وزیر جناب سنجے بنسوڑے صاحب اس سہروزہ علم و عدب اردو سے اردو کو فروغ دینے کی کوشش سے متعلق جو یہ سمینار منعقد ہوا اس کی روح روان ڈاکٹر انجم قادری صاحبہ میرے عزیز دوست جناب احمد سرور صاحب خواتین و حضرات ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ بچے تقریر کر رہے تھے کچھ بچے نغمے سنا رہے تھے کچھ بچے نظمے سنا رہے تھے اور ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اور ان کی باتیں سن کر یہ یاد آیا کہ یہ مہرِ تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے یہ مہرِ تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے ہم اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں یہ ایونٹ بہت چھوٹے نہیں ہوتے ہیں جو بچے چھوٹے یہاں پر پارٹسپیٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے آ کر کے تقریر کرتے ہیں سٹیج پر آتے ہیں ان بچوں میں آنے والے دنوں کے اے پی جے عبدالکلام کو آپ دیکھئے ان بچوں میں آنے والے ملک وزیراعظم وزیراعلا اور ملک سائندہ کیرگیٹر سپورٹسمن ان تمام کو دیکھئے یہ ملک کا مستقبل ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہمیں بھرپور کرنی چاہیے میں آپ کے سامنے دیارے سرسید سے آیا ہوں دیارے سرسید یعنی علیگر مسلم ینورسٹی سے اٹھارہ سو پچھتر رسوی میں ایک ادارہ سرسید علیہ الرحمہ نے قائم کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اٹھارہ سو سنتاون کے غدر کے بعد پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالت تھی اور انگریزوں نے بطور خاص مسلمانوں کو بغاوت کا ذمہ دار قرار دے کر دلی میں ان کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیا تھا معرقین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر میرٹ تک کی شہرہ پہ اگر آپ چلے جائیے تو کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ کسی بارش مسلمان کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی ہو ایک ایسی حالت میں کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دو قومیں یعنی انگریزوں کو سب سے بڑی مصبیت یہ تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انہوں نے بغاوت کی تھی جیسے پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں انگریزوں انہوں نے اسے بغاوت کہا ہم اسے پہلی جنگ آزادی کہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو اور مسلمان اتحاد اگر اس ملک میں قائم رہے گا تو اس ملک میں ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی تو پہلی کوشش یہ تھی کہ اس اتحاد کو توڑنا اور دوسری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو بطور خاص چونکہ وہ بغاوت کا ذمہ دار سمجھتے تھے اس لیے انہیں ماتوب کرنا آپ کے درمیان جناب سمیر صدیقی صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں تو دیکھئے ایسے وقت میں جب حالات یہ ہوں کہ چھ سو سال سات سو سال کی حکومت ختم ہو گئی ہو اور ایک قوم بے سر و سامانی کے حالت یہ تھی کہ مورخین بتاتے ہیں کہ وہ خواتین وہ پردہ نشین خواتین جن کی شکلیں آفتاب و مہتاب کی کرنوں نے بھی نہ دیکھی تھی وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی گلیوں و چوراہوں نکڑ اور ادھر ادھر گھوم رہی تھی محلات میں رہنے والے وہ نواب زادے وہ رئیز زادے اب روٹیوں کے لیے ترس رہے تھے زمینے ضبط کی جا رہی تھی املاک تباہ ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا اس ملک سے اس قوم کا نام و نشان مٹ جائے گا ایسے وقت میں شاید قدرت کو مسلمانوں کی ضبوحالی پہ رحم آ گیا اور مسلمانوں کے درمیان سے ایک شخص نکلا جس کا نام سرسید احمد خان ہے سرسید احمد خان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جذباتی انداز میں میدان میں لے کر تلوار لے کر کے نہیں آ گئے بلکہ انہوں نے بہت ہی خاموشی سے ایک ماہر نباز کی طرح اس قوم کی ضبوحالی کی وجہ دریافت کرنے کے کوشش کی اور انہوں نے پایا کہ ضبوحالی کی اگر مسلمانوں کی ضبوحالی کی وجہ یہ ہے تو وہ تعلیمی طور پہ ان کے بیک ورڈنس ہے سائنٹیفک ایڈوکیشن کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے مارڈن ایڈوکیشن مسلمان حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس زمانے میں اس زمانے کے مشہور شاعر تھے اکبر احلابادی جو اپنے تنزو مذاہ کی وجہ سے جانے جاتے تھے آپ یہ سمجھ جائیے کہ وہ نعمتیں جو برطانوی استعمالیت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئی تھیں کسی نہ کسی صورت سے ان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق برطانیہ ایسا تھا ہر وہ چیز جس کا تعلق انگریزوں سے تھا چاہے وہ مارڈن ایڈوکیشن ہو چاہے وہ سائنس ہو سب کو ریجکٹ کرنے کے لیے تیار تھے مسلمان کبھی بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اکبر احلابادی مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا پانی پینا پڑا ہے پائپ کا یعنی انگریزوں کے آنے کے بعد اگر وارٹر سپلائی سسٹم بہتر ہو رہا ہے تو اس کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے تالاب اور کھویں سے پانی پینے کو بہتر سمجھا جا رہا ہے اور وارٹر سپلائی کو برا سمجھا جا رہا ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ٹائپ رائٹر سے لکھے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاص بھی ایک اٹیچوٹ تھا کہ اس سے پڑھنا جائز نہیں ہے بطور خاص اگر عربی میں کچھ لکھا جائے تو اسے نہیں پڑھنا چاہیے ٹائپ رائٹر سے لکھا ہوا یہ اٹیچوٹ تھا ایسے وقت میں سرسید امدخا کہتے ہیں کہ آپ کی مروجہ تعلیم جو ہندووں اور مسلمانوں میں اس ملک میں تعلیم ہے وہ تعلیم ایسی ہے کہ اس سے ہندوستانی کبھی پنپ نہیں پائیں گے اور انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ کیا بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو مارڈن اور سائنٹیفک ایڈیوکیشن کی طرف آنا ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے رییکشن کا فتوے سرسید کے خلاف صادر ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے اور اس کے بنائے ہوئے مدرسے کو مسمار کر دینا چاہیے لیکن وہ شخص ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اور مدرسو طلول و ملیگر کی بنیاد ڈالتا ہے 1857 میں 1875 میں مدرسو طلولوم کی بنیاد پڑتی ہے اور 1877 میں وہ جا کر کے ایم ایو کالیج بن جاتا ہے اور 1920 میں یونیورسٹی بن جاتی ہے سرسید کے بارے میں الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ ایک بار بہت بارش ہو رہی تھی اور بجنیاں کڑک رہی تھی شور اس قدر تھا کہ کچھ سنائی نہیں دیتا تھا رات کے آخری پہر میں کسی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی شیل نمانی اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسلحہ بچھا کر کے زارو قطار رو رہا ہے اور وہ رو رو کر یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری اس زوال آمدہ قوم کو تو پھر سے اُبھار دے ان کے ذہنوں کو ہموار کر دے کہ وہ تعلیم کی طرف گامزن ہو جائیں ان کے ذہنوں کو ہموار کر دے اس لیے کہ وہ جدید تعلیم کو ایکسپٹ کر لیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ چاہے آپ لاتور میں ہوں چاہے آپ ادگیر میں ہوں چاہے آپ حیدر آباد میں ہوں چاہے آپ دلی میں ہوں سر سید علیہ رحمہ کا احسان سب پر ہے اس لیے کہ آپ اگر مارڈن ایجوکیشن کی طرف ہیں تو یہ سر سید علیہ رحمہ کی دین آج کیا حالات اٹھارہ سو فنتاون کے غدر کے بعد یا پہلی جنگ آزادی کے بعد جو اس ملک میں تھے کیا اس سے زیادہ حالات خراب ہیں سر سید نے ایک راستہ دکھایا کہ جب حالات خراب ہوں تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے طرف آئیے آپ اپنے اداروں کو مضبوط کیجئے اپنی صفوں کو منظم کیجئے جو لوگ جو قومیں غیور ہوتی ہیں قلمند ہوتی ہیں وہ چیلنجز کو اپورچونٹیز میں بدل سکتی ہیں تو چیلنجز کو اپورچونٹیز میں بدلنے کا ہنر پیدا ہونا چاہیے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترز گئے ہیں کسی مرد راہ دا کے لیے نگاہ بلند سخند اللواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروہ کے لیے اگر اس جذبے کے ساتھ آپ آتے ہیں تب ہی آپ ترقی کے میدان میں وہاں پہنچتے ہیں جہاں آپ کو پہنچنا چاہیے میں اس صدا فاؤنڈیشن جو ہے اور جو اس طرح کا جو انہوں نے اجلاس منفق کیا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک علیگر مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کا انفارمیشن سنٹر ہو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں انفارمیشن آپ کو دی جائے گی کہ آپ کو فارم کب اپلائی کرنا ہے ایڈیمیشن کن کورسز میں ہوتا ہے کن بنیادوں میں ہوتا ہے کالیفیکشن کیا ہوتی ہے آپ کو ہوسٹل ایکومنڈیشن کیسے ملتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفرنٹ کولومز میں کبھی کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو یہ صدا فاؤنڈیشن کے لوگوں کو یہ ٹریننگ دی دی جائے گی اور وہ آپ کو فارم فیلپ کرنے میں بھی مدد کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس علاقے سے نکل کر کے دلی علیگڑھ اور مختلف ہندوستان کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس کا رخ کریں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی رینکنگ آئی ہے اور اس رینکنگ میں ہندوستان کی نو یونیورسٹیز کو انہوں نے شامل کیا ہے جس میں علیگڑھ مسلمی یونیورسٹیز کے ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹ کو ہندوستان میں نمبر ون پوزیشن ملی ہے وہاں جو ریسرچ یا اسٹڈی کا جو میار ہے اس کے بنیاد پہ ہندوستان میں سوشل سائنس ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹ کو نمبر ون پوزیشن ملی ہے اور ڈیفرنٹ فیکلٹیز کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ رینکنگ میں شامل ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اپنی محنت اور کوشش سے آپ جو جدید تعلیم کی طرف راغب ہوتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اور ان شہروں کا بھی رخ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے عظیم ادارے قائم ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں برکہ سرسید عمد خان نے کہا تھا کہ میں تعلیم گاہ نہیں بنا رہا ہوں میں تربیت گاہ بھی بنا رہا ہوں تربیت اور تعلیم دونوں پہ زور دیا جاتا ہے دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے درمیان یہ اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم اردو میڈیم یا ورنہ کلر اور اس کے مقابلے میں انگلیش میڈیم ان دمام چیزوں کی بات ہوتی رہتی ہے یہ اس زمانے میں سرسید کے زمانے میں بھی یہی بحث چل رہی تھی کہ مسلمانے میں تعلیم کون سی ہو اور تعلیم کا جو اسکیم آف ایڈوکیشن ہے وہ کون سی ہونی چاہیے اس ڈیبیٹ کو سرسید نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز قیامت تک آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی میں تعلیم کا وہ میار قائم ہونا چاہیے اور وہ تعلیم حاصل ہونی چاہیے کہ جس میں ایک ہاتھ میں سائنس دوسرے میں فلسفہ اور سر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سرسید مخان یہ کہہ رہا ہے کہ سر پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کا تاج ہو ایک میں سائنس ہو دوسرے میں فلسفہ ہو یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سر پہ کلمہ تیبہ کا تاج نہ ہو تو ہمارے درمیان سے کوئی سائنس دا تو پیدا ہو جائے اور وہ گائیڈڈ میزائل بھی بنائے لیکن گائیڈڈ میزائل اگر مس گائیڈڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہو جائے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے سرسید مخان کیا کہتے ہیں سرسید مخان کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمان دلہن ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں ہیں اگر ایک آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو دلہن کی خوبصورتی متاثر ہوگی سرسید مخان کہتے ہیں کہ اس ہندوستان کی جمنا اور گنگا کو وہ مقدس دریا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی دریا کا پانی پیتے ہیں یہی آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں اسی مٹی سے اگنے والے فصلوں کو کھاتے ہیں اس طرح سے ہم سب ایک ہیں اس اتحاد کا پیغام دیتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کے جو سرسید مخان کہتے ہیں آج پوری دنیا میں ایک کلیش آف سیولائیزیشنز کی بات کی جا رہی ہے تہذیبی تسادم کی بات کی جا رہی ہے تہذیبی کشمکش کی بات کی جا رہی ہے امریکن پولیٹکل سائنٹسٹ سیمیل پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order میں کیا لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ There can be no true friends without true enemies یعنی حقیقی دشمن کے بغیر حقیقی دوست نہیں ہو سکتے ایک نوول سے کوٹ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں You cannot love what you are unless you hate what you are not یعنی آپ اس کو اگر ہم سمپل کریں تو آپ اپنی تہذیب سے محبت نہیں کر سکتے اگر دوسری تہذیب سے نفرت نہ کریں آپ اپنے مذہب سے محبت نہیں کر سکتے اگر دوسرے مذہب سے نفرت نہ کریں آپ اپنی زبان سے محبت نہیں کرتے اگر دوسری زبان سے نفرت نہ کریں اس کے مقابلے میں سر سید عمد خان کیا کرتے ہیں سر سید خان کمنٹری لکھتے ہیں بائبل پہ اور اس بائبل پہ کمنٹری لکھتے ہیں اس مقصد کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسائی مسلمان اور یہود و نصارہ جو ان کو آپ کہتے ہیں یہ سب ایک ساتھ مل کر کے رہ سکتے ہیں peaceful کو existence کے ساتھ رہ سکتے ہیں پوری دنیا میں وہ تہذیبی تصادم کے اس نظریے کو اسی وقت ریجپٹ کر چکے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کومنٹیز انکمپیٹیبل ہیں یہ اہل کتاب ہیں ان کے درمیان بہت ساری مماثلتیں پائی جاتی ہیں بہت ساری یقصانیت پائی جاتی ہے اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ تمام قومیں پوری دنیا میں آمن و آشتی کے ساتھ رہ سکتی ہیں آمن و آشتی کا شانتی کا ایسا ایسا شخص جس کی وقالت کر رہا ہے آپ دیکھیں اس کی ضرورت کیوں ہے مارٹین لیوتھر کنگ جونئیر جو اپنے آپ کو گاندین کہتے ہیں بہت فقر کے ساتھ اور مہاتمہ گاندی کے فلسفے عمل کرنے والے شخص وہ کہتے ہیں کہ there is no longer a choice between violence and non-violence یعنی تشدد اور عدم تشدد کے بیچ میں choice نہیں ہے there is no longer a choice between violence and non-violence there is a choice between non-violence or non-existence یا تو non-violence یا تو non-existence آپ کا وجود ختم ہو جائے گا پوری دنیا سے اگر آپ امن و شانتی کے پیغامبر نہ بنیں اور اس کے لیے کوشش نہ کریں یعنی peace activist آپ نہ بنیں peace کی کوشش نہ کریں دوستوں مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کے درمیان علیگر مسلمی نورسٹی سے یہاں آیا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ اردو کا یہ جشن ایک ایسے پاکٹ میں جہاں میں نے اس سے پہلے کبھی وزٹ نہیں کیا تھا اتنی بڑی تعداد میں اردو میڈیم اسکولز اتنی بڑی تعداد میں اردو کا اصادزہ اتنی اچھی زبان بولنے والے اتنا اچھا لکھنے والے بہترین زبان میں اظہار تشکر کرنے والے بہترین زبان میں استقبال کرنے والے میں آپ تمام لوگوں کو سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں اور انجم قادری صاحبہ اور بطور خاص ہمارے دوست احمد سرور صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جن کوششوں اور کاوشت سے آپ نے اتنی اچھے محفل کا انعقاد کیا ہے اس تین روزہ سمینار کا جو انعقاد کیا ہے اس کے لیے آپ بہت مبارک بات کے مستحق ہیں ساتھی ساتھ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے درمیان ابھی بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر موجود ہیں سمیر صدیقی صاحب جو آپ سے خطاب کریں گے اور یقیناً آپ ان سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے بہتر خاص کہ جو یہاں پہ طلبہ ہیں اور طلبہ وہ طالبات ہیں ان کو یقیناً زندگی کی ایک نئی راہ ملے گی میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو قومیں ادارہ سازی نہیں کرتی ادارہ سازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انسٹیوشنز نہیں بناتی وہ قومیں بہت دنوں تک ترقی کی جو دوڑ ہے اس میں دوسری قوموں کے مقابلے میں قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب علیگرد مسلم یونیورسٹی میں گارجین اپنی بچیوں کے ساتھ آتے ہیں اور جب ویٹنگ لسٹ میں نام ہوتا ہے اور ان کا نام فائنلی نہیں آ پاتا تو گارجینس اور بچیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی خواہش تھی کہ بچی کو علیگرد میں پڑھاتے تو میں کہتا ہوں کسی اور جگہ پڑھا لیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر علیگرد میں داخلہ نہیں ہوا تو ہم کہیں اور نہیں پڑھا سکتے کہ جو تربیت جو تہذیب علیگرد میں ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی اور آج کے حالات میں بہت ایسے چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے تو کیا یہ ادگیر سے لے کر اس پورے مرات وارہ ریجن میں اتنی بڑی تعداد میں جب آپ موجود ہیں تو کیا پانچ سو تقریباً لڑکیوں کا ہوسٹل کے ساتھ کوئی گرز کالیج ہو جس میں وہ محفوظ رہ کر اپنی تہذیبی شناخت کو قائم رہتے ہوئے بہترین تعلیم حاصل کر پائیں ایک علیگرد ایک جامعہ کتنی لوگوں کی خواہشات کو پورا کر پائے گی تو کیا آپ لوگ اس جذبے کے ساتھ یہ جو آپ کے درمیان انجم قادری صاحبہ اور احمد سرور صاحب موجود ہیں کیا ان کے قیادت میں آپ لوگ کوئی ایسی تحریک برپا نہیں کر سکتے کہ پورے ہندوستان سے اور ہندوستان سے باہر سے آپ کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعہ کوئی ایسا ادارہ قائم کریں جو آئیڈیل ادارہ ہو جس میں بڑی تعداد میں آپ کی وہ خواتین جو پردہ نشین ہیں جن کو دوسری جگہوں پہ تعلیم حاصل کرنے میں پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ ایک محفوظ جگہ پہ رہ کر اور اپنی تمام تہذیب شناخت کو قائم رہتے ہوئے وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایسی کوئی کرتے ہیں اور ایسی کوئی پہل کرتے ہیں تو ہم دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جب بھی آواز دیں گے انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے اور صرف ہم اکیلے نہیں آئیں گے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تیس تین روزہ کانفرنس کے بعد آپ کوئی ایسا حید کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ادارہ سادھی کی طرف ہم جائیں گے دوسری بات اگر آپ کے چیلنجز ہیں تو آپ اپنی صفوں میں وہ اتحاد پیدا کیجئے اور دور کیجئے کہ آپ کے درمیان وہ کونسی برائیاں ہیں جس کی سزائیں آپ کو اس طرح سے مل رہی ہیں کیا آپ نے ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہو اپنی شادیوں کے آخراجات کم کر دیئے کیا آپ ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہو جہید کی لانت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا آپ نے کیا ان تمام چیلنجز کو دیکھتے ہو ہوئے آپ کے اندر تعلیم کا وہ شعور زیادہ شدت سے بیدار ہوا جس کی ضرورت ہے پوری دنیا آپ کے سامنے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں علیگرہ مسلمی انیورسٹی میں وہ بچے جن کے گھروں سے بہت کم پیسے آتے تھے اور وہ بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے دھابوں پہ بیٹھ کر کے جہاں پہ پانچ روپے کی چائے پیتے ہوئے وہ نیویورک اور لندن کا خواب دیکھتے تھے اور مجھے بہت خوش ہوئی کہ میں آج سے تقریباً دس سال پہلے ایک بار جب انگلینڈ گیا تو میری ایک سٹوڈنٹ جو علیگرہ مسلمی انیورسٹی میں سٹوڈنٹ تھی انہوں نے میری دعوت کی ایسٹ لندن کے ایک ہوتل میں تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے تمام چیزوں کی قیمتیں دیکھی جو پاؤنڈ میں تھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پندر بیس ہزار کی قیمت کی دعوت ہے تو اسے کم کر دیا جائے تو اس نے بتایا کہ سر I know what you are doing تو اس نے کہا کہ you are trying to convert pound into money and then you are calculating the cost ہم نے کہا you are very much right تو اس نے کہا so don't worry sir I am getting 55,000 pound per annum so that is why you should not be worried at all آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچی اسی وضا قطع کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں آتی ہے اپنے ایک میڈل کلاس فائملی سے پھر وہ خواب دیکھتی ہے لندن کا وہاں جا کر سیٹل ہوتی ہے اور اچھی جوب کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی جنوباد اپنی فائملی کو بھی وہاں شفٹ کر لیتی ہے یہ کوششیں ہیں یہ کاوشیں ہیں جب گارجینز کرتے ہیں اور وہاں پہ جب جاتے ہیں اور اسی وضا قطع پہ قائم رہتے ہوئے لندن کے معاشرے میں جا کر کہ ان چیزوں کا قبول نہیں کر لیتی جس کے بارے میں عام طور پر غلی فہمیاں ہوتی ہیں تو حاضری ان میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ادارہ صادی قومیں کرتی ہیں اپنی انجمنیں بناتی ہیں اپنے ادارے بناتی ہیں تو ان اداروں پہ آپ کا ایک اسپیس ہوتا ہے جس میں کسی حد تک آپ کی آٹونومی ہوتی ہے اور اس آٹونومی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی شناخت اپنے تشخص اپنی زمان اپنی تہذیب کو قائم رکھ سکتے ہیں اور یاد رکھئے اردو صرف ایک زمان نہیں ہے اردو ایک تہذیب کا نام ہے اگر یہ زمان ختم ہو گئی تو یہ تہذیب ختم ہو جائے گی اور اس تہذیب کو قائم رکھنا ہم سب کی دمہ داری ہے بچوں جن بچوں نے ابھی ابھی پرفارمنٹ دی اتنی اچھے دیش بھکتی کے نقمے پڑ رہے تھے ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے جس میں ہندو مسلمان سکھ حسائی سب مل کر رہتے ہیں وہ اس کا مدائرہ کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو بیعت بادی ہوئی کوئیز اور مختلی جو مقابلے وہ اس میں جن بچوں نے شامل جو شموریت کی آپ یہ سمجھ جائیں بچے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز نہیں ہے جب آپ وہاں سے اٹھ کر کے یہاں تک کا سفر کر لیتے ہیں یعنی سٹیج کا اور پبلک کو فیس کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو اعتماد پیدا ہوتا ہے یہ اعتماد آپ کو بہت دور تک لے جاتا ہے یہ سفر بہت چھوٹا سا سفر نہیں ہے اس کے پیچھے ماں باپ کی محنتیں ہوتی ہیں سازدہ کی محنتیں اور ان کی کاویشیں ہوتی ہیں اور ان کے بہت ارمان ان کی بہت کوشش ہوتی ہیں جب ایک چھوٹا سا بچہ آ کر کے اسٹیج پر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس وقت ان کے والدین کو جا کر کے آپ دیکھئے ان کا سازدہ کو آپ جا کر کے دیکھئے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی تھی چھوٹی جو آپ کو ملے اس میں اپنے بچوں کو ضرور شامل کیجئے یہ سفر یہ دس بیس میٹر کا سفر نہیں ہے یہ زندگی کی وہ تمام کامیابیوں کا سفر ہے یعنی زرے کو آسمان بنانے کا سفر ہے چراخ کو سورج بنانے کا سفر ہے تو یہ ننے منہ چراخ کو سورج بنانے کا سفر آپ تے کر رہے ہیں اگر ان بچوں کو ان تمام چیزوں میں آپ شامل کر رہے ہیں آخری بات میرا تعلق علیگر مسلم انورسٹی سے ہے اور میں اس بات پر جتنا فقر کروں کم ہے میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اسے دارے میں نہ ہوتا یا اگر سرسید نہ ہوتے تو پھر ہم آج کہاں ہوتے دعائی کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اے علیگر اے جوا قسمت دبستانِ قوہن آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں ان دعائی کلمات میں اے علیگر اے جوا قسمت دبستانِ قوہن اے کہ تیرے فکر سے تابندہ تیری انجمن تیرے پیمانوں میں لردہ ہے شرابِ علم و فن حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن مشعلِ مینہ سے روشن تیرا میں خانہ رہے رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے بہت بہت شکریہ